بسم الرحمن الرحیم میں ہوں فیصل انساری آج نئے ویڈیو کو ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شاہین زمان بارک میں موجود جس طرح پچھلے دنوں میں پولیس نے اپنا جو کردار ادا کیا ہمارے ساتھ پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنمہ ہمارے ساتھ موجود ہے ان کے کیا ان کی سوچ ہے کیا لائے عمل ہے ان کا آنے والے دنوں میں جو جیل بروں تحریک کا بدھ والے دن خان صاحب نے اعلان بھی کر دیا ہے ان کے بارے میں کیا سوچ ہے کیا لائے عمل ہے انہی سے سنتے ہیں سر سب سے پہلے آپ کی خیریاں کہاں سے آیا نبید حاشم رضوی میرا تعلق قصور سے ہے اور میں انشاءاللہ این اے ون تھرٹی ون سے پی ٹی آئی کے ٹکٹ میں نیشنل اسیمبلی کا الیکشن لڑوں گا مریم صاحبہ پارٹی کو کہہ رہی ہے کہ میری پارٹی نہیں ہے کیا پیچھے کوئی جادو چلا آ رہے ہیں سب چور اکھٹا ہوئے ہیں اور یہ چوروں کا جو ایک سرکس ہے یہ کب تک ساتھ رہے گا لاہور ہائی کورٹ کہہ رہی ہے آپ کو الیکشن کی ڈیڑھ انانس کریں بھائی وہ نہیں دے رہی law of canoon ختم ہو گیا لاہور ہائی کورٹ کیا سپریم کورٹ نے بھی اس چیز کا نوٹس لیا ہے اور انشاءاللہ یہ لاکھ بھاگیں کچھ بھی کر لیں الیکشن انشاءاللہ انہیں کروانا پڑھا الیکشن کمیشن جب ڈیڑھ ناؤنس کرتا ہے پشاور میں ٹیگ ہو جاتا ہے اسلام آباد میں کراچی میں یہ پیچھے لیکن میں نہیں میں ایک بات آپ سے کہوں گا یہ جو دھماکے ہو رہے ہیں یہ بہت ہی افسوسناک چیزیں اس کو ہم سیاست سے نہ جوڑیں وہ ایک اور بدبختی ہے لیکن ہاں جان صدیق صاحب نے جو بول نیوز کے پریزنٹ ہیں اسلام آباد کو وہ انکشاف کر رہے ہیں بھائی میں وہ شاید ان کے پاس ذرائے ہوں گے لیکن میں بحیثیت ایگزمیدار پاکستانی میں اس قسم کی چیزیں میں یہ کہتا ہوں کہ اپنے حق پر کھڑے رہو ڈٹے رہو اور انشاءاللہ ہم عوام کی طاقت سے اپنا حق الیکشن کے صورت میں انشاءاللہ حاصل کریں گے نیو کلیئر پلانٹ دکھا دیئے گئے ہیں بلاور پوٹو صاحب یہ کیا چل گیا رہا ہے یہ بہت ہی تشویشناک اگر حقیقت ہے تو میں کہوں گا کہ بہت ہی کیونکہ ہمارا پاکستان کا وجود جو ہے وہ یہ ایک بہت سیئر ڈیٹرینٹ ہے جس نے ہمارے دشمنوں کو ہم سے دور رکھا ہو یوکرین کا آپ دیکھ رہے ہیں ان کے ساتھ کیا کیا ہو رہا ہے سوپر پاور طاقتیں ایٹمی تھیار ہی نہیں ہیں کیا ہو رہا میں آپ کو بتایتا ہوں یہ دو ازار دو یا تین کی بات ہے یوکرین جو تھا وہ دنیا کے تھرڈ لارجس کلیکشن آف ایٹومک آرسنلز ان کے پاس تھے انہوں نے یہی یہی یورپ تھا یہی امریکہ تھا ان کی گارنٹیز میں کہ تمہاری حفاظت سیکیولٹی کے حمزے میداریں اس نے اپنا ایٹومک پروگرام تلف کیا اور آج وہ بھگت رہے لیکن خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ اور میں تین دفعہ کاؤں گا خدا نہ خواستہ اگر پاکستان نے یہ کیا تو انڈیا ہمیں ایک دن بھی زندہ نہیں رہنے دے گا اور ایک سیکنڈ مجھے کمپلیٹ کرنے دیں اگر یہ کوئی ہے کہ جی وہ ہمیں فائننشل بیل آؤٹ کر دیں گے اصری نوے بلین ڈالرز دے دیں گے ہم کرزے ماف کرا لیں گے بھائی اگر خدا نہ خواستہ ملک نہ ہوا تو وہ کرزے ماف کرانے سے میں کیا فائدہ ہے اور یہ چیز میں نہیں سمجھتا کہ کوئی بھی زی شعور پاکستانی یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ وہ پاکستان کے ایٹومک جو ہماری کیپیبلیٹی ہے اس پہ کوئی سمجھو آئی ایم ایف ہاتھ جوڑ کے کہہ رہی ہیں سویزر لینڈ تو بھئی پیسے پاکستان میں لاؤ بھئی پھر لوڑ کے لے جانا ہمارے سے کرزے کیوں لے رہے ہیں آپ تو یہ بات کر رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں آج کے لئے ایک نیا شوشہ چھوڑا ہوا ہے پٹواریوں کو یہ ٹارگٹ دیا گیا ہے کہ پچاس پچاس ہزار روپے ہر پٹواری جمع کرے اور وہ ترکی کے فنڈ کے لیے میں تو کہتا ہوں کہ وہ جو خیرات یا جو ایک مدد کر رہے ہیں وہ بھی کمبخت اللیگل ذرائع سے ہے مجھے بتائیں پٹواری کے اپنی تنخواہ سے پچاس ہزار روپے دے سکتا ہے وہ کیا کرے گا وہ لوگوں کا گلہ کٹے گا وہ رشوتی ہو گئی نا اب آپ یہ دیکھ لیں کہ پستی کی انتہا ہے کہ آپ بظاہر تو نیکی کا کام کر رہے ہیں لیکن وہ بھی چوری کے پیسے سے میں تو یہ کہتا ہوں اور سریعام کہ اللہ نے آپ کو ملینز نہیں بلینز ارموں روپے آپ نے جو لوٹ کے رکھا ہوا ہے باہر بہت پیسے میں آپ کی باتیں صفاہ کرتا ہوں بھئی اس میں سے خرات دے دو یہ دیکھیں نا ڈینک میں جاتے ہیں بائیو میٹرک ہوتی ہے منی کی آپ نے کہنا ہاں یا نہ آپ نے بات کرنے بائیو میٹرک ہوتی ہے نادرہ میں جاتے ہیں ریجسٹریشن فارم آئیڈی کار گھوم ہو گیا بھائی تھانے کے سیدھ لے کر آؤ ییس ہے یا نو ہے بلکل نو ہے جب ہم بلکل ہوتا ہے ایسے جب ہم بھوٹ دینے جاتے ہیں بھوٹ تو بھائی پھر کیوں نہیں چلتا ہے یہ ٹھپے سا وہاں کو کب تک چوننا لگاؤ گئی کوئی سسٹم جو لانا چاہ رہے ہیں دنیا تلقی کر رہی ہے دنیا کمپیوٹرز پہ جا رہی ہے ہم اس کو ریجسٹ کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں مریم صاحبہ مریم صاحبہ آفر دیتے ہیں آپ کو سینیٹر کی یا کسی منسٹر کی پیسے بھی ادھر بہت ہیں مریم صاحبہ کو تو ان کا اپنا خاکان عباسی نہیں مانتا تو آپ مجھ سے کیا بات کر رہے ہو آپ پہلے خاکان عباسی سے پوچھ لے نہیں میں وہ پرسنل چیز ہے وہ میں نہیں بولتا لیکن پولٹیکل خاکان عباسی جو پرائم منسٹر جنہیں انہیں نے بنایا تھا وہ ان کو لیڈر نہیں مانتے اس وقت جو آپ کو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو کیا میسی دینا چاہتے ہیں ڈٹے رہو اپنا حق لے کے ہم جائیں گے اپنا حق چھوڑیں گے نہیں میرا اپنا ہمیشہ زندگی کا قول ہے نہ کسی کا حق مارو اور نہ کسی کو اپنا حق مارنے دوں ناظرین جس طرح کہ آپ نے پاکستان طریقہ انصاف کے سینئر رہنما کی آپ نے گفتگو سنی ہے اپ ٹو ڈیٹ آپ کو کیا ہے کچھ کہتے ہیں سوفٹر اپ ڈیٹ ہونا یہ اپ ٹو ڈیٹ آپ کو کیا آپ کو بتایا گیا کیا ہو رہا ملک کے اندر کیامرہ میں صداعمر ساری کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ نگبان